اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت یہ اہم موضوع ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے اور وہ ہے کہ عاملین یا جو دم بغیرہ کرنے والے ہیں وہ جب کسی کے گھر میں آتے ہیں یا ہم ان کے پاس جاتے ہیں پھر وہ تعویز نکازتے ہیں عموما ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہمیں اگر تھوڑا سا مسئلہ بن جائے پریشانی آ جائے تو ہم اس کا علاج نہیں کرواتے یا اگر علاج کرواتے ہیں تو ایک آت دفعہ دوائی وغیرہ نہیں برہید نہ کیا اور ہمیں اگر افاقہ نہیں ہوا تو ہمارے ذہن میں یہ خیال اسی وقت ہی آ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر کاروبار صحیح چل رہا ہے اور کسی وجہ سے کچھ تڑی پریشانی آ گئی ہے یا نقصان ہو گیا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ فوراں خیال آتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر بات پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے پتہ نہیں کس کو ہم جو ہے اچھے نہیں لگتے ہیں یا کون ہمارا دشمن ہے یا کون ایسا ہے جو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک وجود ہے اور ہمارا وجود ایک ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ ذات اللہ تعالی کی ذات ہے تو اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اللہ تعالی سب سے طاقتور ہے اور اللہ تعالی کی پورے نظام کو چلا رہا ہے اس لیے جب کبھی ہمیں کوئی بیماری آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے یا ہمیں کوئی مقصار ہو گھاٹا پڑ جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی ہوگی یا مجھ سے کوئی خطاہ ہوگی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالی مجھ سے نراض ہوا ہے اور اس کی نراضگی کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا ہے تو ہمیں فوراں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کبھی بھی کسی عامل کے پاس کسی بھی ایسے جو دوخہ بات یا مکار یا فریم دینے والے لوگ ہیں ان کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہوگی لیکن پھر چونکہ ہمارا ایک ذہن ہے اور جب تک ہم کسی کے پاس جائیں نہ ہمیں سکون نہیں آتا اور وہ جو لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے رہے اور ہم لوگوں کو ورغلاتے رہے اور ہمارا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن کیونکہ پہلے بنا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اب جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ مائی طبیعت ایسے ہو رہی ہے یا ہمارا کاروبار ایک دم سے بند ہو گیا ہے یا ذہنی مسائل ہیں پریشانیاں بہت ہیں تو آپ کچھ ہمارے لئے دیکھیں یہ کیا ہے کیا تو سب سے پہلے ہمارا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہے کیا تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہے کیا اب جو عامل ہے چونکہ وہ تو بیٹھا ہے اس لئے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اب میں ہی اگر کسی عامل کے پاس گیا ہوں اور میں نے اس کہا کہ بابا جی میرا یہ مسئلہ ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو اب اگر وہ مجھے یہ کہہ دے کہ بیٹا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے آپ صحیح ہیں آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کشدانی اثرات یا کوئی جادوی اثرات بغیرہ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کشد کریں اور آپ کے لئے یہ آسانیہ ہو جائے گی تو اب اگر وہ مجھے یہ بات کہے گا تو میں اس کو کچھ بھی دینے والا نہیں ہوں یعنی کہ میں نے نہ اس کو پیسہ دینا ہے نہ اس کی خدمت کرنی ہے بلکہ میں اس سے خوش بھی نہیں ہوں گا اور بھاری دل کے ساتھ واپس آ جاؤں گا اور اگر وہی شخص مجھے یہ کہہ کہ کاری صاحب یہ تو بڑا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے آپ کے ساتھ تو کسی نے کچھ ایسا کر دیا ہے اور آپ اگر اس کا حل نہیں کریں گے تو آپ کی مسائل بہت بار سکتے ہیں آپ کے لیے جو پریشانی ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں تو آپ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالیں تو اب میں فورا کہیں گا کہوں گا بابا جی آپ اس کا حل نکالیں اس کے لیے جتنا بھی خرچہ ہوگا میں کروں گا اس کے لیے مجھے کوئی بھی چیز آپ کہیں گوشت کہیں چاول کہیں صدقہ کہیں کوئی نظر و نیاز کہیں آپ جو کہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں لیکن آپ اس مسئلے کو حال کر دیں تو یہ تو ایک ابتدائی ذہن ہے اس کے بعد یہ ہے کہ عموماً پھر جب ہم کسی کے بعد جاتے ہیں ہمارے گھر میں یا کسی کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پر تعویز کسی نے کر دی ہے آپ پر کسی نے جادو کر دی ہے تو اب اس کو دور کرنے کا اس کو حل کرنے کا اور ہمیں متفائن کرنے کا ان کے پاس سب سے بڑا جو بہانہ اور طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گڑے ہوئے جو تعویز ہیں وہ نکالتے ہیں آپ کے جی ایسے کریں کہ آپ جائیں وہاں پہ اپنا جو آپ چھولا ہے اس کو کھودیں وہاں سے آپ کو جو ہے تعویز مل جائیں گے یا اپنے کمرے کی دروازے کی دہلیز کو کھودیں وہاں سے آپ کو تعویز مل جائیں گے تو اب اس میں حقیقت کیا ہوتی ہے اگر کسی کے ہاں کوئی پتہ تعویز آ کے دبا جاتا ہے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ تعویز کسی کے گھر میں جا کر رکھنا آسان نہیں ہوتا کسی کے گھر میں جانا پھر اس کے گھر میں گڑا کھودنا پھر اس میں تعویز رکھنا پھر اس کو بند کر کے آ جانا اور پھر گھر والے جو ہر وقت اس گھر میں رہتے ہیں کیا ان کو صبح پتا نہیں چلے گا کہ ہمارے گھر میں یا کسی نے گڑا کھوتا ہے یا ہمارا چولا ہے کسی نے اکھیڑا ہے یا ہماری تحلیز کیا کسی نے پٹی ڈالی ہے تو کیا احساس نہیں ہوگا یقیناً پتا چل جاتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تعوید کہیں پر رکھتے ہیں تو کتنا عرصہ تک وہ جو تعوید ہیں وہ صحیح صدابت وہاں پہ رہ سکتے ہیں اگر انقاغت ہوتا ہے اور اس کو مٹی نے کھا لینا ہوتا ہے تو کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ان چیزوں کے ساتھ تعلق بڑھتا رہتا ہے تو کسی کو تعوید ڈالنے کے لیے کسی کے گھر پہ اثر کرنے کے لیے یا مثال کے طور پر کسی کا کاروبار بند کرنے کے لیے یا کسی کی نید بند کرنے کے لیے کسی کا سکون برباد کرنے کے لیے اس کے گھر میں تعوید ڈالنا گڑیا کھوڑنا وہاں پہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ جہاں پہ بھی بیٹے ہیں وہی پہ آپ تعوید لکھیں گے اس تعوید کی اوپر آپ اس کا نام لکھیں گے اور اس کے نام کے ساتھ آپ اس تعوید کا جو استعمال کا طریق ہے وہی پہ آپ استعمال کر لیں گے تو آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا اور تعوید نہیں آتے تعوید کی اثرات آتے ہیں یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ تعوید ہمارے گھر میں ہے ہمارے گھر سے تعوید نکلے ہیں تو تعوید نہیں آتے ہیں تعوید کے اثرات آتے ہیں اس لیے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اب یہ جو لوگ تعوید نکالتے ہیں اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی یہ ہمیں یہ دھوکھا دیتے ہیں اور یہ خود سے ہی جو تعوید ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں یا وہاں پہ کسی سے رکھوا دیتے ہیں اور پھر وہی تعوید نکالتے ہیں نکال کر ہمیں دکھا دیتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ باپ بیوہ بڑے پہنچے ہوئے بدرک ہیں لہٰذا انہوں نے اب تعوید نکال دیئے ہم ٹھیک ہو جائے گے اب ان کو مو مانگی جو رقب ہے وہ ملتی ہے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلان سے بھی دم کروایا ہے فلان سے بھی دم کروایا ہے فلان سے بھی تعوید نکالیں فلانے بھی ہمارے تعوید نکالیں فلانے بھی تعوید نکالیں لیکن اثر نتیجہ صفر ہوتا ہے تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ کے پاس ہم گئے ہیں یا ایک بندہ کو ہم نے بلائیا ہے اس نے ہمارے تعوید نکال دیئے ہیں یا جو اثراتیں اس نے ختم کر دیئے ہیں اس نے اپنے نظر نیاز بھی لے لی ہے اور اس نے ہمیں تعوید بغیرہ بھی دے دیئے ہیں ہم نے جو اس نے کہا وہ ہم نے پورا کیا جو اس نے مانگا وہ ہم نے اس کو دے دیا لیکن اس کے باوجود ہم صدیاب نہیں ہوتے ہمارے جو مسائل ہیں وہ جو کہ تو موجود رہتے ہیں ہمارے مسائل ویسے کے ویسے ہی بگڑے رہتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک مجھے تعوید کسی نے ڈالے ہیں اور وہ تعوید پھر نکال دیئے گئے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے فوراں ٹھیک ہو جانا چاہیے لیکن اگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یا جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کوئی نہ کوئی مکر ہے فریب ہے اور حقیقت اس کے مارعکس ہے اس لیے جب کبھی بھی کوئی آتا ہے اگر آپ عامل ہیں تو آپ کسی کو دھوکھا نہ دیں کیونکہ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دشان ہے کہ جس نے دھوکھا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کانِ حمید میں فروایا کہ جو کسی کو دھوکھا دے گا کسی کے ساتھ فریب کرے گا مکر کرے گا قیامت کے دن اس کا مکر اور فریب اس کے سامنے آ جائے گا تو آج ہم دنیا میں چیز پیسوں کی خاطر یا روپیوں کی خاطر ہم کسی کو دھوکھا دے سکتے ہیں کسی سے مکر کر سکتے ہیں فریب کر سکتے ہیں اور اس سے ہم کچھ مال روپیہ پیسہ وصول کر سکتے ہیں لیکن نہ ہمیشہ یہ پیسہ رہنا ہے نہ مال رہنا ہے نہ دولت رہنی ہے نہ ہمیشہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے تو ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے باقی ذات صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اس لیے اگر آپ آمین ہیں اگر آپ کسی کو دم گیرہ کرتے ہیں تو آپ حلال رزق کمائیں جائے طریقے سے اس کا کام کریں اور جو آپ کا حدیہ بنتا ہے وہ آپ کھلے لفظوں میں ان سے کہیں کہ بھئی کوئی فیس نہیں ہے کوئی ڈیوانڈ نہیں ہے یا کوئی کڑائی نہیں ہے کوئی صدقہ خرات نہیں ہے میں نے آپ کا یہ کام کیا ہے لہٰذا آپ میری خدمت کریں یہ میرا حق بنتا ہے وگر آپ اس طرح ان سے وصول کر لیں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے ان کی خدمت کی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے اپنا حدیہ وصول کیا ہے وہ آپ کے لیے جائز بھی ہوگا حلال بھی ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے اس کو کہیں گے کہ اتنی آپ نے نیاز دینی ہے اتنی ہم نے کڑائی دینی ہے اتنا ہم نے فلان چیز دینی ہے لہٰذا آپ اتنے روپے ہمیں دے دیں ہم نے اپنی فیس تو میں لیتا نہیں ہوں پیسے تو میں لینے نہیں ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ مجبوری ہے ہم نے ان چیزوں کو دینی ہے تو ہمیں یہ دینی پڑتی ہیں تو اس لیے آپ مہربانی کریں یہ ہمیں دے دیں اس قلاعہ میں آپ سے کچھ بھی لیتا پائیں ساتھ دس ساتھ لے بھی لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں لیتا تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہم جو لوگ عام لوگ ہیں جو کام کرواتے ہیں کسی دم کرواتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں اور اس کے بعد ہمارے جو پیر کامل ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کاملین صالحین ہیں آپ کا جو پیر و مرشد ہے اس کی بارگاہ میں جائیں ان کے دربارِ عالیہ پہ حاضری دیں وہ آپ اسلام کریں کچھ ان کی خدمت کریں ان سے دعا کریں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن اگر خدا رخاصہ پھر بھی آپ کو دم کروانا پڑتا ہے یا آپ کو کوئی تعبید بغیرہ کا اثرات ہیں یوسائے بغیرہ کے اثرات ہیں کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو جائز طریقے سے کام کرتا ہو غلط طریقے سے کام نہ کرتا ہو اور جائز جو اس کی فیس آپ کہہ لیں یا اس کا حدیعہ آپ کہہ لیں وہ آپ سے لیتا ہو اور آپ کو دوکھیں میں نہ ڈالتا ہو اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو دم کرتے ہیں یا آپ نے کسی کو تعبید دیا ہے یا آپ نے کسی کا کوئی دیکھ کام دیا ہے تو آپ اس پہ اگر کوئی روپیہ یا پیسہ یا رقم لے لیتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں آپ نے تفصیلے ویڈیو بھی دنائیں گے لیکن یہ ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکھا کر کے مکر کر کے فریب کر کے یا اس کے ورگلا کر یا جھوٹ بول کر اگر آپ اس سے ایک روپیہ بھی لیں گے یہ آپ کے لئے حرام ہوگا ناجائز ہوگا اور آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا